رام جی کے درشن کرنے کے لئے میں بہت زیادہ بے چین ہوں یہ ہے ہنومان گڑی جائے شریرام جائے شریرام ہم کینیڈا سے فرنڈز ابھی ہم جا رہے ہیں مندر جی کے درشن کرنے کے لئے فائنلی مجھے ایک کپور مل چکا ہے تو آپ کا نام کیا ہے سمریدی کپور فرنڈز یہ ہے سریو گھاٹ جائے شریرام فرنڈز آپ سبی کا سواگت ہے آج کے نئے ویلوگز میں فرنڈز اس وقت میں موجود ہوں اور ابھی میں جانے والا ہوں ہنومان مندر کے درشن کرنے کے لئے جو کہ ہنومان گڑی کے اندر موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہنومان جی سے کہا تھا کہ جو بھی ایوڈیا کے اندر آئے گا وہ سب سے پہلے تمہارے درشن کرے گا ہم بھی ہنومان مندر کے درشن کرنے کے بعد جائیں گے بھگوان شریرام جی کی جنم بھومی اور یہ ساری یاترہ جو ہے میں ننگے پاؤں کرنے والا ہوں کیونکہ ہمارے بھگوان شریرام جی چودہ ورس تک جو ون میں ننگے پاؤں چل سکتے ہیں ہم تو ان کے بھگت ہیں یہ جو پوری ایوڈیا نگری میرے لیے ایک مندر کی سمان ہے اس کے بعد ہم جو باقی ساری پریسز کور کریں گے جیسے کہ دسرت محل ہو گیا اور کنک بھون ہو گیا اور سریو گھاٹ اور مجھے یہاں کے بارے میں اتنی زیادہ نولوج نہیں ہے اگر کوئی بھی مسٹیک ہو جائے تو اس کے لئے میں شما چھاتا ہوں اور اپنے بھائی کو جو ماف کر دینا کوئی غلطی ہو جائے تو اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جیتنا اس کے سپورٹ کریں تاکہ میں ایسے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہو لیا ہوں سو فرنس آپ کو روم ٹور کرواتے ہیں تو یہ ہے اپنا روم ڈبل بیٹ والا روم ہے اور یہ کمبل ہے اور ایک ایکسٹر کمبل اکھا ہوا یہاں پر تو کافی کلین ہیں یہ تھا اپنا روم جوکت پڑا ہمیں تقریبا بائی سور پہ کے اندر اور کافی بڑیا تھا اور یہ تھا ڈبل بیٹ تو اب چھوڑ کے جانے کا سمیح ہو چکا ہے تو اپنا بیک ویک پیک کر دیا ہے تو اب جاریں باہر کی اور یہ ہے ایوڈا دام جنکشن جو کے اندر سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اتنا ہی باہر سے خوبصورت ہے سو فرنس ابھی ہم جا رہے ہیں آگے کی اور اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ آپ کو بھگوا کر کے جنڈے نظر آئیں گے اور ایوڈا کے اندر زیادہ ٹریول کے لیے جو وہ ای رکشہ یوز کیا جاتا ہے جس کا جو رنٹ دس روے کے لیے کے پچاس یا سو یا دیسوں کے بیچ بیچ میں ہی ہوتا ہے تو آپ ایزلی ٹریول کر سکتے ہیں تو ابھی ہلکی ہلکی سی بھارش ہو رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں ہنومان مندر کے دشن کرنے کے لیے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ جو دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور دوسرے سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کافی لوگوں نے جو گلے کے اندر ایک کارڈ پہن رکھا ہے وہ شپیشل ٹرین جو شرف ایوڈیا کے لیے چلائی گئی ہے تو دیکھیں کافی اچھا انوائرمنٹ ہو چکا ہے بارش کے بعد اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم فائنلی جو پہنچ چکے ہیں ہنومان گڑی کی طرف اور ابھی یہاں پر دشن کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے آگے کیور تو یہ ہے گائز باہر کا بیو دیکھ لیں ابھی ہم آ چکے ہیں ہنومان گڑی کی طرف اور یہاں پر جو کافی بھیڑ ہے اور کافی لوگ جو ایوڑیوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ پورا جو ہنومان جی کو چڑھایا جاتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو لائن دکھاتا ہوں یہاں سے جو لائن شیو ہوئی ہے ہنومان گڑی کے لیے جائے شیران جائے شیران یہ ہے ہنومان گڑی اور دیکھ سکتے ہیں کتنی بھیڑ ہے کافی لمبی لمبی لائنے لگے ہوئے ہیں اور بھگ جو اپنی باڑی کے انتظار کر رہے ہیں ہنومان جی کے دشن کرنے کے لیے فرینڈز ابھی کچھ ہی پل بچے ہیں ہنومان جی کے دشن کرنے کے لیے تو ابھی ہم آ چکے ہیں ہنومان مندیر کے اندر اور آپ لوگوں کو بھی ہنومان جی کے دشن کریں گے تو یہ دیکھیں سامنے ہی ہمارے جو وہ ہنومان جی راجمان ہیں اور دشن کر کے خود کو بہت ہی بھاگے شالی سمجھ رہوں میں آپ کو جگہ جگہ دیواروں پہ ہنومان چالیسہ اور منتر لکھے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ ہنومان مندیر اور بھگوان شیرام نے ویکم دام جاتے ہوئے ہنومان جی کو ایودیا کا راجہ بنایا تھا اس لیے جو ہے ایودیا میں آنے کے ٹائم سب سے پہلے جو ہنومان جی کے دشن کرنا ضروری ہوتا ہے آس میں ہی بھگوان شیرام جی اور ماتا سیدھا اور لچم جی کا مندیر ہے اور یہاں پہ دیواروں پہ جگہ جگہ آپ کو ہنومان جی میں منتر لکھے ہوئے نظر آئیں گے ہنومان گڑی کے دشن کر کے باہر آ چکے ہیں تو بہت اچھا لگا کافی بھیڑ تھی مطلب کے سنڈے کا دن ہے تو کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں دشن جی کا دشن کرنے کے لیے جیش شیری رام جیش شیری رام کھاس ہے سر آپ ہم کینیڈا سے کینیڈا سے آئے وہ میں اور میری درم پتنی پہلے بھی آپ آئے ہیں نہیں پہلی بار آئے جی بہت مزایا بہت مزایا رام مندر کے دشن کر لیے نہیں ابھی جائیں گے ابھی ہنومان جی سے پرمیشن لیے ہے اب وہاں جائیں گے صحیح سے آپ کو کانسا چینل وینے کپور ویلوگز بینکیو جائے شری رام جائے شری رام بھگوان آپ کے ساری منوگامن پوری شور شور بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈمبرو والے بھائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی چوئے لوگ جارے ہیں ہنومان جی کے دشن کرنے کے لیے یہ ہے مکن مشری اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اور انلی بیس روے کی ہے ہنومان گڑی کے پاس ملتی ہے آئیے اور کھائیے ہم پہنچ چکے ہیں رام مندر جو کہ ایوڈیا کے اندر موجود ہے اور پامندردی کے اوپر آ کر اور میں آپ لوگوں کو جو آگا گوہمان جی کے دشن کرنے کی کوشش کروں گا تو ابھی مانی کا سمیں ہے کافی بھیڑ ہے یہ ہے مندر سامنے کی اور تو چلتے ہیں مندر کی اور یہ ہے مندر کے باہر کا گیو دیکھ لو کافی یادری آئے ہوئے ہیں تھا مندر کا مکت دوار اور ابھی ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں سبھی کرمچاری جو ہے وہ بارش کے اندر بھی اپنی گوٹی کو ہے پوری مندر کے ساتھ نبھا رہے ہیں اور ہم سبھی بھگتوں کے لیے اور اس طرح دیکھ سکتے ہیں کافی بھگت چواہو دشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں جیسے جیسے ماننگ ہو رہی ہے مندر کا سبھی ہم ایوڑہ دھام کے اندر جو پرویش کر چکے ہیں اب جا رہے ہیں بھگوان جی کے دشن کرنے کے لیے فرینڈز فائنلی آگے کی اور بڑھ رہے ہیں اور مندر کی طرف جا رہے ہیں سوپر کی اور جو چھتیں بنائے جا رہی تاکہ گرمی کے ٹائم جو بھگتوں کو کوئی تکت نہ ہو سبھی ہم جا رہے ہیں مندر جی کے دشن کرنے کے لیے تو پیشے کافی یادری جو آ رہے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے میں اپنے اندر کے جو مطلق بھاونہ ہیں جو ورڈز ہے وہ بیان نہیں کر پا رہا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بولوں اور اور بھگوان جی نے مجھے یہاں پہ موقع دیا دشن کرنے کے لیے تو گائز بنے رہے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بھی دشن کروا پاؤں اور آگے سیل فون لے جا نہ لہا ہوں نہیں بٹ میں کوشش کروں گا تو فائنلی مجھے ایک کپور مل چکا ہے تو آپ کا نام کیا ہے سمردی کپور یوں میں سرچہ آن گوگل ایس بیل او بھائی ساہب اچھا تو آپ پہلی بار آئے ہو جی کیسے ساتھ آئے ہو اپنے پرینڈ کے ساتھ پرینڈ کے ساتھ بس دو لوگی آئے ہو اچھا پنجاب میں کونسی جگہ سے ہو اب وہر بٹھنڈا کے پاس بٹھنڈا کے پاس میں آئے ہیں تو یہ سمردی کپور ہے اور ہم دونوں کپور آپ بولو کورو جتنا بھی سپورٹ کرو تو مندیر میں آنے کے بعد آپ کو پر کیسا لگ رہا ہے تو بہت بہت بھابو کا یقینہ اندر کو بھولایا وہ بھی اتنی جلدی تو جے شی رام سو گائز دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں دشن کرنے کے لیے فرینڈھ آ چکے ہیں مندیر کے ہال کی اندر دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے لیویل پر مندیر کو بنایا جا رہا ہے ہر طرف construction کا کام چل رہا ہے اور صبح صبح rocking دیکھو کافی بھیڑ آ چکی ہے اور ہر طرف جو وہ جائے شیرام کی نارے گونج رہے ہیں اور بہت ہی دل کو محولینے والا ڈیو ہے فرنس بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے رام جی کے دشن کرنے کے لیے میں بہت زیادہ بے چین ہوں اگوان جی نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور دشن کر سکوں اس طرف پانی کا سٹال لگا ہوا ہے کافی بھیڑ ہے فرنس پورے مندیر کے اندر کنسٹرکشن کا کام جو وہ بہت ہی تیوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور آنے والے کچھ ہی سالوں بعد جو اس مندیر کا پورا لکھ ہی چینج ہونے والا ابھی ہم جال رہے ہیں لوکر روم کی طرف اور اپنا جو سامان وہ لوکر روم میں رکھیں گے اس طرف لوکر ہے جہاں پہ آپ سامان رکھ سکتے ہو اپنا قیمتی سامان رکھ سکتے ہیں فرنس بھگوان شیرام جی کے دشن کر کے بہت اچھا لگا اور مندیر کے اندر جو وہ کیمرہ راؤنی ہے یہ میں نے کچھ کلپس لی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور باہر جو میں نے کسی سے ریکویسٹ کر کے جو سیل فون لیا تھا تاکہ میں تھوڑا سا باہر سے بھی بیو دکھا سکوں سو فرنس اس مندیر کے اندر جو وہ سیمٹ کا بلکل سنا ہے کہ یوز نہیں کیا گیا اور اس کا جو پتھر ٹوٹل ہے وہ راجستان سے یوز کیا گیا ہے اور یہ مندیر جو ہزاروں سال تک ایسے ہی چمکتا رہے گا فرنس درشن مقرہ کر کے باہر آ چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اب بلکل جو ایگزٹ ہونے والے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جگہ 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 جو ممکی بندرز ملیں گے اور یہ ہے ہمارے پیچھے مندیر فرنس پوری رام مندیر کے اندر اور بھی مندیر بنایا جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کافی کام جو وہ چل رہا ہے اور ابھی ہلکیل کسی بارس بھی سٹارٹ ہو چکی ہے آپ کو شوز وگر آپ نے جمع کروا سکتے ہو تو یہاں پہ پوری باستہ کی گئی ہے مطلب آنے والے یاتیوں کو کسی قسم کی کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں سلام جی کی دشن کرنے کے بعد روح جو ہے وہ منمت ہو جاتی ہے اور بس رام اور رام اور رام جی کا نام ہے اس پیڑ میں خوبصورت لائٹی لگائی ہوئی ہے جو رات کے سمیں بہت ہی سندر دیکھتی ہیں دشن وگرہ کر لیے ہیں اب ہم جا رہے ہیں باہر کی اور ابھی ہم مندیر سے باہر آ چکے ہیں اور ابھی ہم یہاں سے جانے والے ہیں کنک بھون کی طرف وہ چند ہی قدموں کی دوری پہ ہیں تو گائز چلتے ہیں یہاں پہ چھوٹی شاپس ہے جہاں سے جو مندیر کا سمان ملتا ہے پرساد وگرہ اور باقی چیزیں جو مندیر کے کام آتی ہیں پہنچ چکے ہیں کنک بھون جہاں پہ جو بھگوان شیرام جی سیتا ماتا کے ساتھ رہتے تھے تو یہ بھی اندر سے کافی خوبصورت ہے ابھی ہم ایوڈیا کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے مطلب کہ کافی مندر بن رہے ہیں نئے نئے گھر بن رہے ہیں اور ہوتلز وغیرہ تو آپ جب بھی یہاں پہ آئیں فیملی کے ساتھ آئیں تو آپ کو سٹے وغیرہ کی لنگر وغیرہ کی کوئی دکت نہیں ہونے والی تو کامیٹس میں لکھتے ہیں جائے شیرام اور بہت بڑیاں لگ رہا ہے گھوم کے اور یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو بھندارے چلتے ہوئے نکھ جائیں گے تو اس طرح بھندارے بغیرہ بھی چل رہے ہیں اور کافی جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور ایوڈیا کا جو آنے والے سمیں میں پورا لکھ جو چینگ ہونے والا رام جی کی نگری کا اور ہم بھی ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں بھگوان جی نے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آیا اور ہنومان جی کے درشن کیے اور رام جی کے درشن کیے اور ایوڈیا کے گلیوں کے درشن کیے مجھے بلکل اپنے گھر کے جیسا فیل لگ رہا ہے ابھی ہم ایوڈیا کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور پورے پورے گھر جو وہ بھگوہ رنگ میں رنگ دی گئے ہیں اور ہر طرح جو رام جی کے جو بھگوہ کلر کے جھنڈے ہیں وہ لگایا ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں گلیوں کا آنم لے کے بہت ہی سندر لگ رہا بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے بلکل جنت کی طرح صورت کی طرح لگ رہا ہے ایوڈیا دھام اور جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں بھگوہان ان سب کو جو وہ درشن کے لیے یہاں پہ بلائے اور وہ چل دی یہاں پہ آگے درشن کریں ابھی تھوڑی تھوڑی بھوک لے گئی تو چلتے ہیں اور کانوانا کھاتے ہیں یہ پہلی بار راجسانی تھالکھاروں میں وہ بھی ایوڈیا دھام کے اندر یہ ہے راجسانی گھٹا یہ آلو کی سبزی یہ پنیر یہ کڑی شہد اور یہ ڈال اور یہ ہے کھیر اور یہ روٹی اور یہ پاپڑ کھیرے تو بھائی یہ راجسانی تھالکھاری ہے یہ پہلی بار ٹیسٹ کر رہی ہوں یہ ہے راجسانی ریسٹوئنٹ یہاں پہ آپ گیر سوپے میں آن لپٹیٹ کھانا کھا سکتے ہیں پرنس اہیودیا میں آکے میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہر طرف چللا ہے ہر روڑ کے اوپر کنسٹرکشن کا کام چللا ہے پہلے یہ روڑیں جو بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی لیکن لوگوں نے جو اپنے گھر کے فرنٹ توڑ کر جو مندیر کے لیے بھگوان شیرام جی کے سواگت کے لیے جو اپنے گھروں کو توڑا اور ان کو پیچھے گیا اور جو ہے گورنمنٹ نے ان کو اس کا معاوضہ بھی دیا سو انہیں سب ہی لوگوں کے لیے انہیں سب ہی بھگتوں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے جگہ جگہ پہ یہاں پہ جو وہ ایکو ساؤن سسٹم لگا ہوئے ہیں جس کے اندر جو چوبیس گھنڈے بھجن جو چلتے رہتے ہیں ہم آ چکے ہیں لتا چوک پہ اور دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہاں کا ویو اور اب چلتے ہیں ہیں آگے کیوں یہ ہے لتا چوک یہاں پہ جو کافی ٹورس آتے ہیں گھومتے ہیں اور ابھی میں یہاں سے جو جانے والا ہوں سریو گھاٹ کی اور تو ہی ماتا تو ہی پیتا ہے تو ہی ماتا تو ہی پیتا ہے ابھی ہم آ چکے ہیں سریو گھاٹ میں جو کہ ایوڈا کے اندر موجود ہے اور یہ وہی ندی ہے جہاں پہ جو ہے شریرام جی نے شنان کیا تھا تو یہ ندی جو ہے بہت ہی پامن مانے جاتی ہے مطلب کے تو آپ لوگوں کو جو ہے اس کے درشن کرواتے ہیں اور میں بھی فرس ٹائم جو ہے سریو ندی کی کنارے آیا ہوں تو مجھے بھی یہاں پہ آنے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کچھ بیک کا ویو سریو ندی کا اور بہت ہی بڑیہ لگ رہا ہے تو آگے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو سریو ندی کے پورے پورے درشن کرواتے ہیں یہ ہے سریو گھاٹ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت درشن یہاں کا یہ ہے گائز بوٹ اسکندر ابھی ہم بیٹھنے والے ہیں اور جانے والے ہیں سریو کیا اور اور اوپر سے ہلکیل کی بارش بھی ہو رہی ہے جائے شیرام بوٹ میں بیٹھ چکے ہیں اور بارش جو تیز ہو گئی ہے اور یہ ہے سریو گھاٹ اور یہ ہے سبھی یاتری جائے شیرام سو فرنڈ یہ ہے وہ پامن ندی سریو گھاٹ اور دیکھیں کتنا خوبصورت نظارے ہیں یہاں کے یہ بھی ہے لکشمن گھاٹ ہے اور آگے والا کونے والا لکشمن کلا ہے لکشمن کلا ہاں لکشمن کلا سو فرنڈ یہ ہے لکشمن گھاٹ اور آگے جواب وہ ہے لکشمن کلا سو فرنڈ سریو گھاٹ کے دشن کر کے آ چکے ہیں فائنڈی تو بول دیکھیں جائے شیرام جائے شیرام فرنڈز فائنڈی جو ہے وہ ناؤ سے کھوم کے آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہلکی ہلکی اسی بارش ہو رہی ہے یہ ہے سرام گھاٹ اور بہت ہی اچھا اور خوبصورت ویو ہے اور پانی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ صاف ہے سریو ندی کا تو یہ دیکھیں بھئیہ بلکل کلین پانی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے سریو گھاٹ بہت ہی خوبصورت اتی سندر ویو ہے بھئیہ اور ہم بھگوان جی کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا اور اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ واپس جانے کا سامنے ہو چکا ہے اور رام جی جو بارش کے ترک کر رہے ہیں تو اس سے بڑیہ دوسطورت ویو کیا سکتا ہے فائنلی جو بارش رک چکی ہے اور کافی ہلک ہلکی سی بوندے پڑ رہی ہے تو امید کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمنٹس اور چینل کو سبسکر کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی جائے شیرام موسیقی فائنلی آ چکے ہیں آئیوتیا اسٹیشن پر تو دیکھ سکتے ہیں ہم کہ بھارت ایکسٹرس جو ہے خدی ہے اور بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے سبھی آتا ہی تجار کر رہے ہیں تو یہ دیکھوائی